موسیقی شیئر کرتی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں اپنی ریسپی کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی فش نگٹس کے لیے جو سپائسیز ہمیں چاہیے ان میں ہے ون ٹی سپون سالٹ رڈ چلی پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون چائنیز سالٹ ہاف ٹی سپون بڑھا محلrate ہاتھ ساوس 2 تیبل سپون ہاتھ ساوس ہے یہ اس میں ڈالیں گے 2 تیبل سپون یہ ہاف لیمن میں نے لیا ہے یہ تقریبا 2 تیبل سپون بنے گا یہ اس کا ہم جو رس سب نکال لیں گے ان سارے سپائسیز کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ 1 kg میں نے لیا ہے فش فلٹ یہ وائٹ فش ہے یہ تقریبا 1 kg ہے اب اس پر یہ ہم مسالہ لگا دیں گے فش کو میں نے اچھی طرح سے مسالہ لگا دی ہے سارا تو اس کو اب میں تقریبا 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ مسالہ جو اچھی طرح سے مرینٹ ہو جائے بعد میں ہم اس کو نگٹس کی شیپ میں کٹنگ کر کے فرائد کریں گے تو تقریبا 2 گھنٹے ہم نے مرینٹ کے لیے ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہ اچھی طرح مرینٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح نگٹس کی شیپ میں کٹنگ کر لی ہے اب یہ جو ایک فیلے میرا رہ گیا ہے اب اس کی بھی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس طرح ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ جو ایک نگٹ کی شیپ میں میں نے یہ فیش کا فیلے کٹا تھا اب اسی طرح میں اس کے سائز کے برابر باقی والا بھی کٹنگ کر لوں گی فیش کو ہم نے نگٹس کی شیپ میں کٹ کر لی ہے اب ہم اس کی کوٹنگ ریڈی کر لیتی ہیں ایک باول میں میں ڈالوں گی ہاف کپ آر پرپس فلاور یعنی کہ میدہ ہاف کپ ہاف کپ کارن فلاور ون پینچ اور انجھ فوڈ کلر سالٹ ہاف ٹی سپون چینیز سالٹ اجینم ہوتا ہے ہاف ٹی سپون سینیمن پاوڈر ون پینچ پیپریکا پاوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون ان سارے ڈرائے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کا لکوڈ بنانے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ یا ہاف کپ سے تھوڑا سا کم ٹھنڈا دودھ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بیٹر ابھی کتنا میں پتلا چاہیے اتنا ہم بنا لیں گے اگر ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو ہم ڈال لیں گے اب اس میں ہم ڈڈو ڈالیں گے تھوڑا سا دیکھیں بیٹر ہمارا مکس ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بہت زیادہ تھک نہیں ہے اور بہت پتلا بھی نہیں ہے اب یہ ایک نگٹ لیں گے اس کو پہلے ہم یہ آل پرپس فلور میں مکس کریں گے یہ کوٹنگ کر کے اس کی اس طرح سے ساری سائٹ سے اور اس کے بعد اس کو ہم اپنے اس مکسٹر میں ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کرنا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے بریڈ کرمز میں اور اچھی طرح سے بریڈ کرمز کو کوٹ کر دیں گے نگٹ پر اب اچھی طرح سے اس کو ہم نگٹ کی شیپ دے دیں گے اور ایک ایک کر کے اسی طرح ہم اپنی کوٹنگ ریڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے فیش کو نگٹ کی شیپ میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیا اس کو پہلے ہم نے میدے میں کوٹ کرنا ہے بریڈ کرمز کوٹنگ 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 کر کے ڈالتے جائیں گے اور ڈی فرائی کریں گے اس میں ہم نگٹس ڈالتے جائیں گے مولا نگٹس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے سکیباً دس منٹ کو کرنے کے بعد یہ پرفیکٹلی کوپ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو بائی نکال لیتے ہیں اور یہ نگٹس کا ہمارا سیکنڈ والا بیچ بھی ریڈی ہو گیا ہم اس کو بھی ریش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے زبردست کرنچی سے فریش نگٹس ریڈی ہیں یہ بہت ایزی ریسیپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور کھانے میں بہت یمی لگتی ہے پلیز آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو ایک نگٹ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے پرفیکٹ گک ہیں بہت زبردست بہت یمی زبردست سے فریش نگٹس مارے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ